مشرق نیوز کے ناظرین آدام آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں ہندوستانی اور عالمی تاریخ میں 28 مائی کے چند اہم واقعات کب اور کہاں ہوا 28 مائی 1414 عیسوی خزر خان نے دلی کے تخت پر قبضہ کیا اور سید خاندان کی بنیاد رکھی 28 مائی 1674 جرمنی کے پارلیمنٹ نے فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا 28 مائی 1883 آر ایس ایس کے بانی ونائق دامو در ساورگر کی پیدائش 28 مائی 1918 عزربائی جان آزاد ہوا اور اس نے خود کو آزاد جمہوریہ کا اعلان کیا 28 مائی 1923 نامور اداکار اور تلگو دیشم پارٹی کے بانی انٹی راماراؤ کی پیدائش 28 مائی 1940 دوسری جنگ عظیم کے دوران بیلجیم جرمنی سے ہار گیا 28 مائی 1952 یونان میں خواتین کو ووٹ دینے کا اختیار ملا 28 مائی 1956 فرانس نے اپنی تمام ہندوستانی نو عبادیات کو ہندوستان کے حوالے کر دیا 28 مائی 1969 امریکہ نے دو بندروں کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا 28 مائی 1961 انسانی حقوق کی تمزیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا قیام 1963 خلیج بنگال میں توفان سے قریب 22 ہزار افراد ہلاک ہو گئے 1964 مشہور فلمساز ہدایتکار محبوب خان کا انتقال 28 مائی 1965 دھنباد کے دھوری کان میں آگ اور دھماکے کے نتیجے میں 400 افراد کی موت ہو گئی 28 مائی 1971 اس وقت کے سوویت روس نے مریخ تین پر آنے والا پہلا خلائی جہاز مارس تین کو لانچ کیا 28 مائی 1989 مارتھا کو لی ڈیویڈ ہندوستان کی پہلی خاتون اور دنیا کی دوسری خاتون پادری بنائی گئیں 28 مائی 1996 روس باغی صوبہ چچنیا کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے پر راضی ہوا 28 مائی 1996 اس وقت کے وزیر آزم اٹل بہاری باجبہی نے استفاد دیا 28 مائی 1998 پاکستان نے اپنا پہلا جہوری تجربہ کیا 28 مائی 2002 نیپال میں امرجنسی کا نفاظ ہوا 28 مائی 2008 امریکہ نے دہشتگرد تنظیم لشکر تیبہ کے چار رہنماؤں پر مالی پاوندیا آئیت کر دی 28 مائی 2010 مغربی بنگال کے زلہ مغربی مدناپور میں ایک ٹرین حاصل میں کم از کم 141 مسافروں کی موت ہو گئی بس اب تک کے لیے اتنا پھر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے موسیقی